بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ عبادت قبول فرما اللہ پریشانی دور فرما اللہ نیک حاجات پورے فرما جملہ ممنین دی حفاظت فرما پنجاب آرہ چورہ دوازت ہے اللہ کہیں دا مہتاج نہ کریں جڑے مومن بیمار ان بیماری کربلا عادت قصیت عطا فرما اللہ جہاں دے بیٹے کوئی نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جہاں دے ہن زندگیاں دراز فرما اللہ جہاں مومن ازاد دار دیاں بیٹی ہیں انہوں نے دے نصیب چنگے بنا سید آدھ صدقہ نازک دوری چار شریف دی عزت محفوظ فرما بانیان دا سہم میند قبول فرما مالک نم کو ڈھیر اس کتاب فرما مکہنا دعا ذرا امین سونیا کو جی امین گھٹ گئے جو دعا لمبی ہو گئی ہے نا باہرہ جڑا اتھونی منگ دا واتو بندے بندے کل منگ دے اگو تھوڑے موڑ دکھا لیں بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما سغیر و قبیر و گناہ ما فرما عجر قصیر اتا فرما کروڑا دی کا دعا وارث دا ظہور فرما زیارہ دکھاول بڑا دوائین دی قبولیت و ہzenia سے مل کے سلوات سارے حضرات پڑھو عبادت دی قبولیت و ہاں سے کھوڑ اور سلوات پڑھو سارے حضرات عبادت دی قبولیت و ہر سلوات پڑھو عبادت دی قبولیت و ہına سے کھوڑ توجہ ہے جناب دیوٹے شروع کری جناب جی بسم اللہ جی پہلا جملہ جناب دے حوالی پہ کردھیں گے عمل دی قیمت کرن نال نہیں زوہر اصاب دی آٹھ رکات نماز پڑھیج گے جی قیام رکو سجدہ قہود پھر سجدہ پھر دوسری رکات پھر کنود پھر رکو پھر سجدہ پھر قہود پھر سجدہ تشہد چاند رکات ہم پوریاں پڑھیج گئے ہیں اندے پڑھن نال آجر نہیں آجر معرفت نال کمال جی کمال میرمان کیا بات ہے سجد کیا بات ہے اتنے امید کو نہیں جناب جیتنا تو سنچل دی قریب ہو گئے ہو جی جی بسم اللہ جی گل مقدی معرفت ہے معرفت ہے تکیمت ہے جی چلو میں ہکھور جملہ کھاں کہ سارے مزید قریب آئے ہیں کہ میرا مولا پہ فرمیدن سرکار فرمارے ہیں کہ کریمِ کربلادی زواری ستر حاج دا سواوے کدھنی سائیں توساں کونی بھی ریدے بیٹھے میں دو کدھنی حاج دا سواوے ستر حاج دا سواوے ستر حاج چڑی حاج نہیں مقبولہ دا سواوے ستر حاج وہ جہدے متعلق سوچو ہی نہیں بیٹھے کا قبول ہی یا نہیں قبول ہی قبول ہے ہیک زواری ستر حاج بندیوکہ ستر ستر حاج صحیح فرمائے نہیں سات ساوہ حاج خوزہ کیا یہ کھو کہ چھو کہ بھول پائے ہو ان دیاں زیادہیں کھول گئی ہیں خوزہ کیا سات سو حاج یہی کھو زواری ست سو حاج سرکار فرمائے سات سو نہیں سات ہزار حاج خوزہ کیا سات ہزار حاج میرے مولا فرمائے دے نا سات ہزار انہوں نے کہا سات ہزار مولا فرمائے دے نا سات ہزار نہیں ستر ہزار جڑے چوب کے تھی بیٹھے ہو حسین دے کچھ دیوے لگ دے سادہ امام حسین ہے تے سادہ تو میں اپنی امام دی تعریف کھڑا کرے نا تے جڑا بندات جے چوبے پتہ نہیں آیا کیوں میں جی صحیح فرمائے دے نا ستر ہزار انہوں نے کہا ستر ہزار صحیح فرمائے اسی ہزار انہوں نے کہا سی ہزار مولا فرمائے نوے ہزار حج مقبولہ دے سوال یہ کمیٹ جی بہت داد موقع نہ بنے کے دے نوے ہزار حج مقبولہ دے سوال بندے سوال کے دسخی ایک ہی میں ہو سکتا ہے ستر تو گھن کے نوے ہزار تک ایوچ فرق کی ہیں صحیح فرمائے جیدے زواری تے میں دن نا انہیں شتر آل ہی ہونن انہیں دے بھی سات سوال ہی ہونن انہیں سات ہزار آل ہونن انہیں جی نوے ہزار آل ہونن دین اے فرق صرف مارفت دیں مگال دی سمجھے ہی میں دیں زواری تے سارے گہ میں دیں ستر آل ہی ہن نوے ہزار آل ہی ہن بولو اگو گال مارفت دیئے مارفت ہون دیئے پہچان کوئی سماجی میں نہیں گل دی جائے بندے کو پہچان ہوئے سنجاندہ ہوئے اوکو پتہ ہوئے ایک بندہ میں کوئی سلام کریں دے جی اوہ میں کوئی جھک دے جی میں کوئی مل دے جی اوہ میں کوئی جان دے اسیدے مظلوم دا ذاکرے سارے مہمانے اوہ میں کوئی جھک دے جی اوہ کو ویک کے جھک دے اوہ کو پتہ ہی یہ جو کوئی ملے کون ہے ہوں کے پتہ نہیں اوہ جو مل دا پہ ہمیں ملنا اوہ جو کوئی پتہ کوئی نہیں جھکیا ہوں ہی ہے ثواب انہوں نہیں ملے ہوں ثواب اس انہوں ملے ہوں جو کوئی پتہ ہے اے نسل رسولتے کوئی جھکنا چاہیدہ ہے نراز ہوگئے ہو میرے خیال توجہ ہے اور یہ میرے موضوع ہی چھ نہیں بارہ جملہ میرے سامنے آگے میں جناب دے حوالے کرا جہاں بندے دے نگاہ میرے پاسے کہ سردار سید ہوں دے میرے بھئین مجید خان نیازی لید جس ٹک تو انہوں نے جملہ تو سنونا ہوں سے ہی شاید انہوں نے کہا جڑے خان تے سردار تے بلوچ تے گپانک تے فلان تے یہ تے کھوسے تے سردار کہ کوئی سردار نہیں فقط سید سردار سید دمانے ہی سردار ہے کوئی سنو دے پہ ہو جا نہیں جیٹے بندے میری گل سنو دے پہ ہو ایک کھنجور کو آکھا میں دے کھنجور تے درخت کو آکھا میں دے سید الاشجار یہ درختان دے سردار ہے کھنجور دے درخت کھنجور دے درخت درختان دے سردار کیوں ہیں بہتا نہیں کر رہے دیں کیوں کہ جتنے شجار ہن درخت ہن انہوں نے تساں چیک کرو جتنے فائدے کھنجور دے ہن کہیں درخت دے بھی نہیں میربانی جناب توجہ ہے اور ایدی بھی تشریح کرنا آمدہ درختے نا پھالت روڑو کاؤتے خدا حافظ بیاں ان دی لکڑی کی تا ہی کام آمجی فقط دو فائدے بیاں کوئی ہے کوئی نہیں یہ میں ہے نا سای جیٹے کھنجور درختے اندھے بڑے فائدے اندھے دھیر فائدے پیسے مولادا فرمانے کے جاندے گھنجور کوئی نہیں وہ بندہ غریب ہے کھنجور اپنے گھار خرید کر کے رکھی کرو ڈو چار کلو اضافی بھئی رہوے کوئی سنن دے پہو جا نہیں اور میں اگو یہ تو گھور کے سمجھا سکتا کوئی مہمان آنجے تے کھانے نو تھوڑی جن دیر ہووے نا اگو چاہ دے نال ایک پلیٹ کھنجوران دی دے ہو چا تو گھنٹے دو گھنٹا چلوے دے تے نال ایک قوی بھی ہے طاقت والی بھی ہے بولو سیر فروٹ نہیں اندے کھنجور دے پتہ دے پکے بندن چٹائیاں بندی ہیں بولو بندی ہیں بندن چٹائیاں ہوندہ دور بدل گیا جی اندے وہ چتیر بندن جی چھات بندی ہیں مکاناں دی اور انہ دیاں ایک کھنجور دے جڑیاں اوہین چھڑکا سا سرینے ہیں چھڑیاں دے انہ دے دروازے بندے ہیں کوئی سمجھے ہی میری گل دے ان کھنجور دے وچ اتھے آخر دے اندے وچ گھو بیتی طرح اندے وچ جیڑا مواد نکل دے ہیں اندے سالن بہترین بندے ہیں کوئی سمجھے ہی میری گل دے یعنی کہ اندے چھو دھیر فائدے ہیں تیک وجہ سمجھ نہیں یہی تمہیں ہی وستے ولا ولا گزارش کڑا کرے نا جی اندے چھو دھیر فائدے ہوں میں وہ ہوتا سردار ہوندے ہیں یا علی نقصان کرنے والا سردار نہیں ہوندہ فائدے نمڑ والا سردار ہوندے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا بہرحال مولا زندگی کرے جی تو جو ہیں حاضر ہو نہیں غیر حاضر ہو شاید تھا گیا ہوں میں تو جو ہو تو میں گالا کی جھرو کرو گالا عمل نال نہیں معرفت نال چلو میرے ریکھو تو میں پڑھا میں تھوارے وستے پڑھ دا کروں وہ یہ تھوارے ہتھیں پھونتے بعد تو نہ سنو تو پتچاس تنائی ہیک مندہ بزرگ نال لڑتا پی ہے کیا اندے لڑن دے بعد بزرگن دے احترام ختم نہیں بزرگن دے احترام ہوئے ہیں جیڑا بزرگ نال اچھا بول رہے ہیں اس انہوں معرفت نہیں اس انہوں تمیز نہیں اس انہوں شعور نہیں نہیں اجھے نہیں سمجھا سکا قرآن دی معرفت مسلمان کویں جی بغیر وزود اٹاچ نہیں کرنا پوری صورت نہیں ہکستر ہکستر نہیں نو لفظ اگر ترلے پہن تو مسلمان بھاج کے چاہ گن دے بولو وہ بھئی یہودیاں کو کیا پتا جنا قرآن جلا چھوڑے وہ کوئی پتا ہے جو قرآن کیا ہودا ہے وہ کوئی معرفت ہی نہیں وہ کوئی شعور بھی نہیں کہ قرآن آدھے کیا کوئی کوئی سننے دے پہا ہو جا نہیں اچھا جڑے پچھا لے دے بیٹھو میں نے خیال میں فضول گلہ کر رہا ہوں فضول ہاں فضول ہاں تو وقت مرضی کر ہاں اگر گلہ میں فضول کر رہے ہیں نا تو وقت پچھا مو کر اگر سمجھ دیں جو میں کوئش پڑھ رہے ہیں تو پھر میں توڑی وقت سے پڑھ رہا ہوں گال کرنہ لے دا صاحب تو پہلا مقصد دیا ہوں دے کہ میری گال سونی جاوے وہ اور کوئی نہیں ہوں دی گال بولو ہاں کوشش کرو حاضرتی وہ ٹینشن نہ دے ہو جس بندے دیدید میرے پاس ہے معرفت ہے تحقیمت ہے ایک بندے چھو معرفت نہیں نماز دی کتنی معرفت ہے ہر بندے دیا پڑی ہے توجہو بھئی اسا نماز پڑھ دے پہیں تارے سامنے مچھا رہا کے تو انجھ کر کے تو جی یہ ساڑی معرفت ہے توجہو یہ ساڑ جی اچھو توجہ میں کیسا نماز پڑھ دے پہیں پڑھ دے ہیں ساڑے پڑھ دے ہو نماز پڑھ دے ہو یہ ساڑی معرفت ہے اور سامنے کے جناب بڑا ریلیکس ہو کے جناب کھولے جناب اتھو شروع ہے جی نماز در ٹائم ہو گئے تھے وزودی جگہ کتے ہیں جی میں نماز پڑھ نہیں ہے بڑا مسلط جا کے بالکل ہمیں صدق کھڑو کے تھے اللہ اکبر جی شروع ہوگی نماز کیونکہ ساڑی معرفت اتنی ہے اہلی مولا وزو کر رہے ہیں چہرے در رنگ زرد ہو گیا اور نندر کرو بھئی نندر کرو جیڑے نوے بہت زندے نندر کرو اہلی مولا بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں اچانک چہرے در رنگ زرد ہو گیا مولا یہ کیا ہو گیا مولا فرمائے چہرے در رنگ زرد نہ ہو گئے میں ایڈی وڈی بار گاہ دی پیشی تے جا رہے ہوں میرے مولا علی علیہ السلام دے پیرد بھی تیر لگ گیا بولو لیڑے چپڑو کو نہیں لگیا پیرد بھی چھے بند حضور کو لائے ہونا کسکی علی علیہ السلام دے پیرد بھی تیر لگ گیا تے تیر کڑھن نہیں لیندے اس دا کوئی طریقہ سرکار فرمائے وہ مسئلہ ہی کڑھے جہاں دے علاج محمد مصطفیٰ کو لنا ہوئے مولا تو تیر کڑھن ہی نہیں لیندے میرا مولا فرمائے جدوں علی دا سار ہوئے سجدے چھے اسے لے تیر کڑھ گی نا ہے علی رو پتہ نہیں ہوں دا میں کتھے علی رو پتہ نہیں ہوں دا میں کتھے محمد وآل محمد محمد بابا آدھے پین بے ہاتھ کھول باؤ میں نہیں آدھا مرضی کرو میں آدھا فقط سنو کہیں میلے ہاتھ بن کے باؤ ہاتھ کھول کے باؤ او تھوڑی مرضی صرف سننے میرا لفظ ہے نہ جاوے بس اتنی گزارش ہے اتنا میرا حق ہے یا نہیں اتنا ہے تو خود مہربانی کرو حاضر ہو نا جی بھئی معرفت ہے اللہ تعالی نے میرے چونوں کو نماز واسطے نہیں بڑھایا میں اپنے لفظات ازامے نہ جناب ایتنا خود پڑھی ہے کہ تو سجدے دلائے کے محمد بابا آدھا محمد بابا آدھا محمد بابا آدھا محمد بابا آدھا انہوں کوئی مندہ سوال کرے جو اللہ تعالی نے انہوں کیوں بڑھا ہے اللہ تعالی نے چونوں اس واسطے بنایا کہ میں پہچانا جاؤں توحید تارف کرن والی میں نے چون ہے توحید دسامن والی میں نے چون ہے اور شکر دا کی تکر اللہ دا جو شکرت کو توحید چونہ نہ سائیے تریہتر فرکت جی میں تیری توحیدیں میں کسے لی نہیں اے بندہ نماز پڑھا دے نا سے نماز دے گی ہوندی ہے حد بندی حد بندی سمجھ دے ہو نہیں ہے ہی تمہیں عرض کر رہے ہیں اے مسلح ٹھیک ہے اے تھو گو بندے گزار رہے ہیں ایک ہوا دے نا حد بندی بھی اے گلاس اے تھے اے تھو نماز پڑھو ہونے بندہ ہزار بھی لنگے پیا تھاڑی عبادت اچھ کوئی خلل نہیں کوئی چیز اگر اکھ چھوڑو مسلح دے اس نواق دے نا حد بندی جملہ میں آدھا بھی آن آنکھاں ایک واری پچھانے ہیں کہ ان میں وات آدھا بھئی کیا کیا ہے حد بندی نماز پڑھ دے میرا ستویں امام پڑھ دے پہ نماز عمر چھین سال سلوات پڑھو سارے اچھے آباز میں عمر کتنی ہے سہی چھے یا سات سال میری حق کا دیو مرے تے میرا مولن نماز پڑھ رہے ہیں تے بندہ آگیا چھین سرکار کو لاکڑا گا جی بیٹے کو سمجھاؤ نماز پڑھ دے پہن اگر ہاتھ بندی کوئی نہیں بندے گلند دے پہن بال جو ہے سمجھاؤ چھین سرکار سمجھے جیڑا پڑھ دا پی ہے ہون دے کل پوچھ چھلو جڑے بول پایا ٹھیک ہے جڑے بول پایا وہ بندہ ستویں سرکار کو میرے پاس دیکھنا بھائی ستویں سرکار کو لگیا تیاک لگا جی تو ساں کمز کا میں دے کوئی ہاتھ بندی کوئی چیز رکھو ایدہ ایدہ سستہ لاغذ نہیں جو تو ہاں سے پاس دیکھیں تو میں دیکھیں میں ایدہ وڈہ لاغذ جناب دے حوالے پیہ کریں بھالکہ میں مثال دیں دے رہنا مثال جناب اے موبیل میں توفو ڈیمہ اے ایمی جا پہ تک تو ساں این کرے سو میں اینج نہیں سٹھنا تو اسے ہاتھیں اینج کرنے میں اینج سٹھنا بھالو یہ تری چالی ہزار پنجہ ہزار دا موبیل میں اینج نہیں سٹھنا جب تک اگو کوئی اینج نہ کرے تو میں کروڑا دا جملائی نہیں سٹھ دے ہوں تو گھنے تھے میں تکڑے ہوں تو گھنے تھے پروگرام میں چھو میں تھا اساں کہتے ہیں تو ساں کوئی ہاتھ بندی نہیں کی تھی گھر جا دے تو کوئی چیز آگے رکھو تو نماز بڑھو مولا ہے بندی نیچہ ہائل پہ ہوں دے ستویں سرکاری نے مولدو دے کیا دے میں دو دے توہید سادے وچ اتنا وقفہ ہی کوئی نہیں کوئی وچو کو دے مہربانی جا مہربانی جا مہربانی جا اللہ فرمیتے ہیں گھائپ ہی نہیں کوئی وچو لنگ ہونے کہنی جورت ہی نہیں جی میں توہید کو سب پہچانا ہی میں کسے بھی نہیں پہچانا جی ہونڈا سا سکتے ہو کتنی معرفت ہے جی سندے پہ ہو جا نہیں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاس ہے عبادت تاہر کوئی کریں دے معرفت دا درجہ ابو زر دا بھی ہے سلمان دا بھی ہے اور کوئی حضور پہ فرمین دیں نا ڈو ہوں تو سچا ہی کوئی کوئی نہیں یہ ڈو ہیں سچ ہیں یہ میں ہیں نا سے چلو میں جملہ تھوڑے حوالے کار دے ماں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاس ہے یہ جنابِ ابو زر چلو میں اتنی دیر آکھیں گناہ اور میں کوئی باس کرنی چاہیے اب میں باس چاہ کر رہا میں سونا نہ لیں کو تنگ نہ کر رہا جیڑا نہیں دے دا مرضی کرو بھئی جیڑے دے 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 بیٹھے میں انہا لتفاق کر رہا ہاں اتنے ضروری ہے جنابِ ابو زر غفاری مکہ مکہ دیگلی نہیں کعبہ شریف حرامیچ نہیں کعبہ تے گیٹ دے ہوتے صرف گیٹ دے نہیں کنڈی دے بھی چاہت پا کے پیادے نو حاجی ہیں جان دے ہو نا جو حضور آکھ ہے ابو زر سچا ہے ہاں 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 خود حضور کو سنے جو سچا ہے اسا کہ سچا تھا میں اوہ ہی ہاں تے میں نو حضور آکھ ہے سچا تھے ہار بندے نو پتا ہے تے ہون میں کعبے دے دروازے دے کنڈی چاہت پا ہی کھڑا تے کنڈی دے بھی چاہت پا کے تو اکو اگلی گل ساما جڑی حضور میں کھو نسیے میں سچا جو اسا کہ سچا تھے ہاں اسا کہ سچا تھے ہر بندے نو پتا ہے جو پوری پوری رات جاگے کوئی اتنے حج کریں دا ہوئے جو پیتل پور کے کتنے حج کریں کوئی اتنا سخی ہوئے جو اوہد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رہتے چاڑے ہوئے ابو ذار پہ آدھا ہے کہ سفات مروہ دے درمیان مظلومیت دے حالت چھ بے دردی نال قتل ہو بنے اگر ان دے دل دے بیچ محبت علی کوئی نہیں تب جنت دور دی گالے جنت دی خوشبوں بھی نہیں سہی سہی یہ نہ کوئی دعا کی دکھر ہو یہ ہر کہیں دی ڈیوٹی ہوں دی اگر کہیں کوئی نہ کوئی ٹائن شانے یہ میں ہر جملے دباتو سے اٹھ کے نارہ ماروں نہیں یہ نہ دی ٹیوٹی پتہ جنہیں بندہ ٹر ویندے اندھی جگہ خالی ہو لی اور میں دعا پہ کریں نا جگہ خالی نہ ہوئے یہ جنہیں سیٹیں ہیں تھوڑی یہاں پڑی ہیں تو میں سیدوں کے منت پہ کریں نا جنہیں جہان چھوڑیں تو سیٹیں خالی نہ چھوڑیں آپ نے تو اچھا ازادار نہیں تکمز کمہ اپنے جیاں ازادار اپنے جگہ تے بٹھا کے پچھے کورے جاؤں اگر تیری نسل دویچ ازاداری ہے تو تو بڑا رئیس ہیں اگر ازاداری کوئی نہیں تو وقت تو غریب ہیں میں سمجھے ہی میری گل دی جا نہیں آئی جیڑے بندے میری گل سنو دے پہو حاضر ہو مارفت میں گزارش پہ کریں نا مارفت قرآن دی مارفت مسلمان کو ہے ہندو کو نہیں یہودی کو نہیں توجہ ہے بزرگ نازلہ لڑتا پیئے انہوں مارفت نہیں انہوں تمیز ہی نہیں بولو بزرگاں دیکھو چاند گلہ یہ ہو جائے ہیں نا جیڑے اللہ تعالی نے نبی واسطے آکے ہیں تی وقت والدین واسطے آکے ہیں نبی دے اگو نہیں ٹرنا اگو مالک فرمائے والدین دے بھی اگے نہیں ٹرنا نہیں بول سکتا تے گلیچ بولیں اگو مالک فرمائے نبی دے لہجے تو تیرا لہجہ اچھا نا ہوئے والدین دے لہجے چومی اچھا لہجہ نا ہوئے تیرا کہ سمجھے ہی میری گل دی والدین دے ہترام کر نراز تھی کیا مرے چھپ کر گئے تو بھی یہ فرمان سنے نا بندے جیڑی گلتے چوکی چھپ کر جن میں پتہ لگ دے بھی یہ دکھ دی را گئی ہے میرے مولا فرمائے دے تیرے بچے تیری حیزت کریں میرے دیکھ بچڑا چھوٹی دا مضلہ بھی نہیں جو تو ان کا چھوٹی دتی ہونے میرے مولا فرمائے دے تیرے بچے تیری میں امام دا فرمان کر سنے تیرے بچے تیری خدمت کریں جی مولا میں چاہنا صحیح فرمائے تو بھی والدین دی خدمت کر تیرے بچے تیری خدمت نہ کریں میرے امام نام کی ہونڈٹی تو واہ واہ کی تینا اگر پناہ دیکھیں تو واہ واہ کڑا کریں توجہ ہے اور صرف واہ واہ نہیں چاہی دی جن جملے میں نے سندھا کڑائی دوتے عمل چاہ کرتے میں بٹی مجلس پڑھ گی دی میں مالوی نہیں مزاک کے نہ لیکن ہر مجلس ایک میں ڈو چارگر لنک رہے نہ جو کوئی بھی وصول کر کے نہیں حاضر بیٹھے ہو موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے بھی ایک بندہ نماز پہ پڑھ دے لمبا سجدہ ایڈا وڈا لمبا سجدہ ہے جو اللہ دا نبی متاثر ہوئے بندہ سجدہ لمبا جو اللہ دا نبی کھڑو کے پیادے اللہ صحیح ایڈا وڈا نمازی جملہ سمجھیں ایڈا وڈا نمازی مالک فرمائے جہنمی ہے اللہ صحیح ایڈے لمبے سجدہ دے پھر جہنم مالک فرمائے دے سجدہ لمبے مارفت کوئی نہیں اللہ صحیح ہوں کی میں مالک فرمائے دے جو تُو چیک کر نہیں تینے تھوڑا حالہ اللہ دے نبی نے ایک کوئی حال آیا اوٹ بھائی نماز چھوڑتے میری سون توجہ ہے نہیں ہونے تو وہ عجب تھی گئی اگر میں آکھا توجہ تھا تھے جی جی ماشاء اللہ جی وہی جو پہ ہو گئی مالک فرمائے ایک کوئی حال آیا کیونکہ میرے مولادہ فرمانے کہ ہر شخص اپنی زبان تھلے چھپا ہوئے ہیں بندہ بولے تا پتہ لگ دیں اندھا میار کیا ہے اتہائی بندہ بیٹھا ہوئے اتہائی بندہ بیٹھا ہوئے چھپ کر کے خاموش ہی مستے آدھین بی جیڑا ہے خاموش ہی ہے عالم دا زیوارے جاہل دا پردہ ہے ہی میں بندہ چھپ بیٹھا ہوئے نا سے تا پندے اندھے نال دار کلوں علیہ سن نہیں ہی میں چھپ کر کے بٹھو بندے آکھے بھے میں آکھا بھے تو کونے چھے بڑا شریف ہوئے کیا کہ جی سہی کی فرمائے ہوئے وہ بندے تکلیف ہوئے میں اینے کیوں اکھو تو کونے چھاہر بڑا غلط بولیا میں میں انج نہیں بولنا اندھے لے چیز تو پتہ لگ دے کہ میں اکھا تو کونے اگر تو پڑ پڑ اچھا اچھا تھی لفظ تو پتہ لگ سی یہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے کو جگہ حالہ حالہ ہے تو اوٹ پہ آتی تو سی کون ہو جی میں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تو سو ہوں جی جی میں اچھا میں تو تکو تلاش بدہ کرے نہ ہوں سرکار فرمائے کیوں وہ سرکار فرمائے میں عبادت کرے نہیں تھا جنگل ہی تے تھانے کل پچھنا ہی بے اللہ تعالیٰ دا کوئی گھوڑا ہے اوہے توں گھوڑے کو کیا کرے نہ ہے ہوں آکھا جی یہ تھا بڑے پٹھن جی گھائے جی تے بلا میں نماز ہی پڑھا آتے اللہ سہی دا گھوڑے چرے ہی رکھا ڈبل سواب میں کھو ملیا سجدے ایڈے لمبے تے ذہنی چا اللہ دا مقامی میں ہی دیویں چودری دا ڈے رہا ہوں دے بے اللہ دیا کوئی مجی ہوسین تے گھوڑے ہی ہوسین کوئی سنو دے پہا ہو جا نہیں میں وط پہ آدھا شکریہ آدھا کر جو تے کو توحید چوڑا لیتی میں کمالا دی کا سامن تے کو چوڑا توحید نہ نوے نہ پتہ نہیں وہ توحید کیوں میں ہوئے ہیں کیونکہ وہ آپ بے مثال ہیں انہ توحید بھی بے مثال دیتی تو جو ہی جا نہیں حاضر ہو بھی گل مقدی معرفت تے ہیں پہلا جملہ یاد ہے ستہ رہا جالے بھی ہیں نوے ہزار رہا جالے بھی ہیں یہ فرق کس دے ہیں معرفت جتنی معرفت اتنے درجے درجے مل دی معرفت نہ لے ابوزر تے سلمان میرے وانی مالک زندگی کریں ابوزر تے سلمان دی معرفت اچھ فرق کتنے ہیں ستکار ابوزر کو بھی غلط نہیں آکا فرمائے ٹھیک ہے سچ ہے جناب سلمان کل پچھ دے پہن حضور کل پچھنی درجہ صحیح فرمائے ٹھیک ہوندے کلوان کے خود پچھو چا جیڑی گل میں پچھنا پیئے نا یہ ہوندے تے سوال چا کرو لوگ پتہ لگ ویسی جو سلمان دا درجہ ملند کیوں ہیں بند حضور دی گل سنکے سلمان میرے ریکھے تھے میں چملہ رہے مان دروازے تھے آکڑے تھے آکڑے گے سلمان محمدی تو یہ تھا ہی ہر ویلے کھڑے پس یہ تھا ہی کھڑے پس یہ تھا ہی کھڑا یہ تیرے کولہ سم پچھ دیں سوال کرنا ہے یہ جیڑا سیدان دا دروازے چوکٹے یہ دی در سال دی جڑی اتلی لکڑی ہے اوہ بیری دیئے ٹالی دیئے اوہ لکڑی کیڑی ہے سلمان آکھ ہے اوہ پچھو جیڑا میرے واسی چھو انہاں کے واسی چکی میں سلمان آدم میں سار چاہ کے قدیبے کیا ہی نہیں دوزہ جی ہو دھولی پر چڑے جیو انجی توجہ ہے بات تمیزی نہ لاؤ دے نہیں مل دے ایک بندہ آکڑا ودا ہو جی میرے کل بندے ڈر دیں اور بندے تو کتے کولی ڈر دیں جیڑے نراض ہو گئے ہو وہ پہ بیری اوہ دار ہو رہون دے احترام ہو رہون دے کوئی سمجھے ہی میری گلدی یا نہیں ہی سمجھے جائے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے اگر معرفت ہے کیا بات ہے اور معرفت ہوں دی یا دب احترام نہ لے جتنا جھک دا ویسے ہیں رنگ لگ دا ویسے ان دروازے دوتے جتنا بندہ جھکے ہیں تو ہاں کو کتنی معرفت ہے مکہندہ پہ یہاں اس موضوع تھے مجلس کرنا سنی ہوئے میں غریب دی تو سنو چاہے ہیں میں انتظار مکہندہ پہ ہوں کیونکہ عجر مل دے معرفت نال تو کس معرفت نال مجلس ہی چاہے ہو تھوڑی برابر نہیں کیا کیا معرفت دے درجے میں کو نہیں پتا وہ جی میں ستر آلے آئے بیٹھن نوے ہزار آلے آئے بیٹھن اگر تے کو معرفت ہوئے سنونا نالا کو مجلس دی گیٹ ہی چو اندر داخل ہونڈا انداز ہی ہو رہ ہوئے اگر پڑھا نالے نو معرفت ہوئے امیم بر تے آکے کی میں پڑھ سی عجیب عجیب جملے میں برتے کامران کو میں آکے میں آکے مولا زندگی کری احتیاط کرو یار دشمن زمانے ہیں اپنی زبان انتیں کنٹرول کر کے پڑھو چھوٹی جنگالوں دی کتوں دی کتوں پہنچویں دی بس ویشل میڈیا لاندی من تنکیتی ہیں اے بلکل نا کنٹرول ہونڈ والا سسٹم میں میں پہلے دن تو لائیو دی مخالفت کیتی ہے میرا مقصہ دے نہیں کہ مجلسہ نہ ہوں میں تو ساں دیکھو بھی اس کے سامدے میسیج اس کے سامدے کلیپ ریونا اندے چکیڑا دین دا فیت ہے دوزاکرہ ممبر دیو تے تلخی کیتی ہے جی اندے کلیپ بن کے آگیا جی ویرل ہوگیا جی کیے بھی اندے چکی آئے اندے دین دا فیت ہے کیا فیت ہے میرا دیکھو تا پڑھا تو آنے چو کون ہو سی جیڑا گیٹی چو اندر داخل تھی تے یقین کرے جو مولا سجاد علیہ السلام بیٹھیں کون ہو سی سالی ذاکرہ چو کون ہو سی جیڑا ممبر تے کھڑو بے تے یقین کرے جو مولا میں کوئی سون دے بیٹھیں تے لے دے بیٹھیں بولو ماشاء اللہ تو اس آنکھوں تمہیں مسائلہ نہ پڑھا جنا تو اس آن جو ہکی گلت ہے اُڈے دے دے ہو بارے مخاطر تھی ہو میں پڑھا میں نے دیکھوں تنگ نہ کرو فضائل ہی تمہیں گزارہ کیتی کھڑا جی میں پڑھا ہے میں تو بلا بلا جھوڑ کے میں کوشش کیتی ہے مسائلہ بچ میں نہیں لڑنا تھوڑے نہ لیکن مسائلہ بگر بے پروئی نہ سنسیں پھر نقصان ہو سی جملہ کھا معرفت ہے جملہ کھا حسین علیہ السلام دے بارے شمر کو نہ پوچھو محمد مصطفیٰ کو نہ پوچھو شمر کو پتہ حسین کون ہے وہ تشبیر کو مار کے چاہیے ودا آئے نبیہ دے سلطان کو لپوچھ جڑا حسین دی وجہ تو سار نہیں اٹھا سکتا ہے کمال توری بھئی مالک توری زندگی کرے دی سیدہ بی بھی توری فاظت فرمائے اللہ تو کائندہ محتاج نہ کرے جی بسم اللہ جی چلو میں تو سار قریب آگئے تو میں ہی تین قریب آگئے نہ کائنات دہ وڈہ مظلوم میرے مولا علی علیہ السلام جہندے پوتر پوتر دھیان نوہاں دعا مانگی کرو شاء اللہ کوئی کہیں دی اولاد کو مارے نہیں ہون ہون مسئلہ بھلا بس خیال کرے نا بابا شاء اللہ کسے دی اولاد انو کوئی مارے نہیں اگلی اگلی آمینہ کہیں اگر کوئی مارے بھی سیدہ دعا کرو کسے دی پوتر انو مارے میں کسے دی دھی انو کوئی نہ مارے اگلا جملہ پہاڑ تو زیادہ وضنی ہے جو گھتا جگر جو ہے نکلے تھا اگر کوئی کہیں دی دھی کوئی مارے اللہ تکو مجلس دوازتا ہے ہون دی دھی دے ہاتھ بد دے بھائی نا بابا جی بابا میں نوکر میں لکھوار یا کھو اس کے لئے آمین جگر آمینہ آمینہ اچھا ٹھیک سون اگر اتھا ہی ایزی بیٹھن تا ٹھیک ہے توسا نہیں لیٹھا میں لیٹھا نا توسا پچھا کیوں لے دے ہو یہ میرا کام ہے بلاونے یا نہ بلاونے توسا ہائے کیتی ہے میں مناسبی نہیں سمجھائے بس مہن انتظار نا دیج کھڑا ہم جی مالک زندگی کرے مالک ہاتھ ساتھ تو محفوظ رکھے سیند دا صدقہ جتنے مولاد دے زاکرین اوہ زاکر کو دعا کیتی کرو حسین دی وجہ تو شبیر دا زاکرین بھائی کوئی گل نہیں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے ہیں شالہ کسے دے دھیدے ہاتھ بن کے میں جو چھوٹا جیڑا ہم تمہیں تپڑا لگا توسا ہمیں کو ہی گلد جواب تا دے ہو جا مولاد دے نا آتے رساؤ ہاتھ بان کے مارن دا مطلب کے ہوں جیڑے رو پہ اتھو نے مین بلند ہو گئے جیڑے چکھ کر گئے ہوں ہاتھ بان کے مارن دا مطلب ہوں دے ہاپڑی مرضی تے ماری ہے جی جی وہ مینو کر میں لکھور یہ اللہ تم کہیں دا محتاج میں جی بسم اللہ مینو کر دے جیڑے بندے روندے پہا شیخ مفید الہرامہ انہا خواب ریٹھا ایک بندے میرے مولا قل پچھا مولا توڑا دادا حسین کتنا زخمی توڑا دادا حسین کتنا زخمی سونکن تو زخم اللہ نہ کرے یہ تا ہی محلے دریج کوئی بندہ زخمی تھی وہنے نا وہ کی چوٹا ہونے ہاتھ دے ہوتے یا پہر دوتے کوئی زخم لگ ہی میں تو سا رہے محلے پچھن میں دے ہیک زخم میں ہیک دیگل نہ پیا کرے میں دے مولا قل پچھانے توڑا دادا حسین کتنے زخم ہیں میں دے مولا فرمائے جتنے قرآن دے حرفیں صدقے صدقے جی جی بھو میں لکھواریا کھا ہوں کہیں بندے میں دے اٹھویں امام قل پچھانے مولا توڑا دادے دے جیسام دوتے کتنے زخم ہیں میں دے مولا بھائی جانی کا ہوتی پاتی بچے ہیں میں دے مولا فرمائے اٹھویں دے جی بھی میں دے دادے دے جسم دے اتنی جھائی بچی ہوئی کوئی نہیں جی بسم اللہ بس میں دے کوئی انتظار نہ کرا میں دے قریب آبا جا شیخ مفیدہ دے ماتمی ازاد آرہوں وہ دے میں خواہ پچھ لٹھائے کہ مولا حسین پون زخمین میں کہ مولا یہ دے زخمی دے مظلوم کربلا فرمائے دے زخم تا دھیرے نا لیکن جلدی چھوٹو ایسن چھوٹو ایسن صحیح فرمائے ہا یہ دے میں دو جنی ولا میں مولا کو لٹھے خواہ بچ تا مولا دے زخم چھوٹ گئے ہیں کمالی آلی ازاد آرہی دا مرکازی میرا جملہ زمین دے نہ ہوئے یہ دے میں لٹھے شبیر دے سارے زخم میری پردہ دار ماما بہنہ دھیا توارے پردے سلامت ہوئے ہیں میں جملہ آدھا بیاں اے مولا زخم چھوٹ گئے ہیں صحیح فرمائے ہا مولا تے کینے چھوٹیں صحیح فرمائے تو میں کھڑا صاحب جہاں پوتر رکھے ہوں میں علاج کون کریں دے اب آزاد یہ ماما کریں نہیں ہے میرا مولا فرمائے دے میری اپنا پتول مجلس دے گئی ہے اپڑے رمان درچ مومنہ دے آسوں گئے نہیں ہے میں کھوہ دیئے کیا کھو ماما زخمہ دا علاج گئے نہیں ہے اب آزاد یہ ماما مرونی میرا زخمی بکڑا اب آزاد یہ دیکھو نو لکھ مرے داریا میرا مضموں بچڑا اب آزاد یہ جاگ میں تدے زخمہ دا علاج گئے نہیں ہے جی بابا میں نوکر میں اکھوڑ یکا جیلے بندے میں اٹھ کر کے رو دے پیرو جی بابا میں نوکر آزاد یہ موضا میں دے دبیاں پانے سب سب تر سارے چھوٹ گئے لیکن اللہ دے نام دے رزاؤ کیا آنسوں کم مین میں دائی ماما دے کیوں یادے مالا میں کچھ دبیاں آنسوں تھوڑے ہیں دے دبیاں پانے جسم دل دے رہے زخم باقی ہیں میں دائی ماما دے جڑے عزت خمین اے مومنہ میں ہجوہ دے نا آدھ نہیں چھوٹ زگزے ہیں آدھے مولا دے سب کھیڑا پانے جڑا پرداس کریں مینا اماما دے جڑا پہلا دے سمیں اے کہتیر پتر نے دے رہی میرے اکبر دی جوانی لگ آدھے دیا ہے میرا جگ تو سوڑا بجڑا اوہ میرا سوڑا بجڑا تے کو پرچھی تھا جی بابا میں نوکر میں لکوریہ کھاں جی بابا میں نوکر دے گندروں دے پہو اوہ آدھا دی مولا پہلا دا خمین ایلی اکبر دی پرچھی تھا جن ایلی اکبر لتھائے تے میرا امام پتر دے ترائے او ماتمی ازادہ رہاں میرا امام پتر دے پاس ترائے میں خمین پر دی کسامیں تُرے میرا امام کی میں تُرے ان تے پیٹھے کی میں ہی ان میں دا ساماں ویندے کی میں ہاں بہت جھنڈے کی میں آن ایک آلک دی تھی زبانی میں جھوڑا سنا ہائی اوہ پہ پر میں دے آئے ان جھنڈے آئے ان ہی میں اٹھتے آئے ان جی میں امدار دوٹھتا اے ہی میں ڈھاندے آئے ان جی میں ہاں جھو ڈھاندی اے ان آدھے و دن جواب رے وہ ڈھڑا پیو ہدا گلے گئی جی میں ہون زوالی دے گیاں کچھ دن پہلے میں زوالی کھا کے آیاں ہی ہو عمل میں چطرے دفع گیاں میں قدی نے کی تاں ہی آدمی دین پر میں جملہ سنا ہائیں انہاں فرمائے کہ خیام تو گھن کے میدان تاکر کاندھے بہار میں بڑا خرسائیں آج قدمہ تاک میں نائمہ اور خدا دے جھنڈا آئے اچھویں قدمتے باز رہتے جھنڈا پندر نظر رہے انتے بعد وقت اٹھی نہیں سکا ارکانتے بہار کرنا شروع کی تاں جیدہ ہون میں گیاں آج قدم بھار کے اچھویں قدم تو میں ارکانتے بہار کراں جیدہ ایلی اکبار دی مقدر گاہتے میں پہنچاں میں شپیر تے روزیال باسے موکی تے میں ایک اکبار دا بابا میں بیر کا دے بھاگ تو دریاں میں کماریاں تا کہے نہیں جگہ شمیر جنڈے ہیں اے دے روزیال بھارے دا نہیں نہیں جیدہ رومان دا دیا تیاری کار میں لے کم تا کوشش کرنے جھوڑی و دھامنہ تھیلے اپنا کام میں جی بابا چھوڑے نا لاؤں تھیلے بدلوں دے پہو آج قدم یہ پہلا زخمیں میں لے ایلی اکبار دی جوانی دا دیا دے مالا دے دوڑا زخم شپیر دے ترائے زخم پڑھ کے پیپر پیا چھوڑے نا جیدہ آخری زخمیں ہکلام دی پڑھ کے چھوڑے ساں مالا دے مالا اکبار دی جوانی دا دوڑا زخم کہنے میں دا امام آدھے دوڑا زخم ہوں گئے جیدہ آس رہے دے میں دیا بھی دی جیدی آدھی آئی روم نہیں میں دا گازی ہاں ہون ٹھیک ہے بھئی جی بابا میں نوکر میں نوکر جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر جی بابا میں روند پہوا اب ادھا جیدہ دوڑا زخم ہوں دا جی کنہیں اگا Power پیپر مالا جا میں دوست دعا کر دو اور دک جینے جے تک میں جیوہا میں دوست دعا کر میں اور دک جیوہا جے تک چادر ہو رہے میں موے لے نوہا جدہ برکار لٹی جی بابا میں نوکر میں لکھواری سن انتدار مقیدہ پیام ہے انتدار مقیدہ پیام جنہ روکی دے بسم اللہ جیدہ غازی لٹھائے میرا امام کی بیتے لے دے کھڑے اے جملہ بھائی جان میں بہت تھوڑا پڑھائے گھاٹ پڑھ دا یہ جملہ میں بہن الہر میں انجھ بڑھائی ماتمی ازادار کتاب دعا میں نمائے لفظان دعا میں نمائے انہوں غازی لٹھائے انہوں شبیر دھوڑائے تاکو بیوی دواز سے ہو نراض نہ چھوئے تاکو شبیر دے زخمہ دواز سے نراض نہ ہوئے انہوں بازی لٹھائے انہوں شبیر دھوڑائے انہوں باز دکتے ہوئے باز انہیں ذات جائیں حلا حلا کیاتے نہیں ہے ہاتھ میں جنہ میں مان کریں جی بابا میں نوکر میں لکھوڑیا کھاں جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پہے ہو اچھا بابے جملہ یہ بھی میں بہت بڑھا ہے زندگی جو میں زیادت سے زیادہ دودھ افہ پڑھا ہو سی تن یہاں جو کو لے کے میں بھلا بھی پڑھنا شامِ غریبہ ہائی شامِ غریبہ ایک سپائی حرام یاد میں ریٹائے کوئی چار سالہ دی بچی ہے دیکھ کوئی چیرہ ہاں نہ گئی ہوئی ہے انہیں بھج دی میں دیئے یاد میں پچھو بھج پیاں میں اکھوڑے کیوں تھی چیرت میں کھولواں یاد کری گیاں میں کو پتہ لگے جو زیندی تھی ہے یاد میں دیتے کہ یا مادم اللہ رے اپا سکتہ ہو یا بادوے جا کے ودیا دیا جا جا یاد ہی رد گئی زیادے مذہب سنانگی بتاکتی نہیں موڑ گھنٹا گھنٹا تو سنے ہی سن سنگ دے بہارت میں مقادے نا جڑے بندے لوندے پہ یاد مولا میرے دپیاں مکہ دپیاں بھائی یہ تھا ہی مقادے نا یہ پہلا زخام یہ پہلا زخام یہ دی اکبار دی جوانی دے عوضہ دی دوجہ زخام جلے بندے ریٹ کر کروں دے پہو جلد موجہ زخم دنا میں عوضہ دی اپاو دی جوانی دا زخم میں کمی بھائی کے سمیں یاد میں ہوتھ پیاں میاکہ مولا پہلا زخم اکبار دی جوانی دے دوجہ زخام اپلاس دے پہلا زخم دے مادینہ دواز سے نزاؤ جتری جوانی دن زخم جڑا بھائی کے سمیں اپلاس دی جڑا تری جوانی دن زخم میں دی پھیڑ دی کیا کروں جیڑیا دی اے نان ننچو میں کم کتا لے کر چھوڑا بی بی آ دی اے بھرکا نہیں میرے چاہاں فے مکنے مکنے